یہ اتنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقامِ حجر سے گزرے تو فرمایا موجزات کا مطالبہ نہ کرو سالح علیہ السلام کی قوم نے موجز کا مطالبہ کیا تھا تو وہ اونپنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راہ سے واپس جاتی تھی انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں ایک دن وہ اونپنی ان کا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے جب انہوں نے اس کو مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چھیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ عز وجلہ کے حرم میں تھا صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قوم تھا فرمایا وہ ابو رغال تھا لیکن جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا مطلب احمد نے اسے روایت کیا ہے مطلب احمد نے اسے روایت کیا ہے